بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کہ اہم خالد اوفیشل یوٹیوب چینل اور میں ہوں خالد محمود خالد پاکستان تحریک انصاف جو کہ دوزار اٹھارہ میں مختلف پارٹیوں کے ورکرز اور لیڈران کو توڑ کے بنائی گئی تھی اور ایک اہم فوجی افسر جو اس وقت پہ تھے انہوں نے اس میں بڑا کردار ادا کیا تھا جہانگیر ترین کے ساتھ مل کے آج وہ جماعت بکھرنے کو ہے آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے ورکرز جو ہیں وہ تو الگ ہوتے رہے لیکن جیسا کہ میں پہلے اپنی ایک ویڈیو میں کہہ جو کہوں کہ اب بڑے لیڈر جو ہیں تحریک انصاف کے ان کی الگ ہونے کی باری ہے ان کی اڑان بھرنے کی تیاریاں ہیں سب سے پہلے آج جو میں نام لینا چاہتا ہوں جس کا نام میں نے رات کو اپنے ایک محترم دوست کے ساتھ بھی لیا وہ نام ہے جمشید چیمہ اور مسرد جمشید چیمہ کا ان کو اندازہ ہو گیا کہ نو مئی کے واقعات کے بعد جب ان کو گرفتار کیا گیا تو ان کی رہائی کے لیے کوئی پیچھے نہیں آیا اور نہ ہی ان کا کسی نے حال احوال پوچھا کہ وہ کس حال میں ہیں یعنی عمران خان جن کے کہنے پہ یہ بڑے لیڈران مختلف تنصیبات پر حملوں میں ملوث رہے یا لوگوں کو قائل کرتے رہے کنونس کرتے رہے آج وہ جیلوں میں ہیں تو ان کو چھڑانے والا کوئی نہیں مسرد جمشید چیمہ اور جمشید چیمہ ان دونوں نے فوری طور پر رہائی کے لیے کوشش شروع کر دی ہیں اور یہ بھی کہا ہے ان کے وکیل نے کہ یہ باہر آتے ہی تحریک انصاف سے الگ ہو جائیں گے یعنی یہ پہلی بڑی اڑان ہوگی جو تحریک انصاف سے اڑے گی اس سے پہلے بشمار نام ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں لیکن ان کی وجہ سے جیسا کہ عمران خان صاحب خود بھی کہتے رہے کہ پارٹی کو کوئی فرق نہیں پڑا جتنے مرضی لوگ فارغ ہو جائیں بلا شبہ عمران خان کہتے بھی رہے کہ انہیں ان کا دکھ ہے ان لوگوں کے جانے کا لیکن انہیں فرق کوئی نہیں پڑا عمران خان کو اور اس کا انہیں اظہار بھی کیا اب جبکہ باری آئی بڑے بڑے لوگوں کی ان میں سب سے پہلا نام دو نام جو ہیں مسرہ جمشید چیما اور جمشید چیما میہ بیوی ہیں جو پنکی پیرنی کے بعد سب سے زیادہ قریبی قرار دیے جاتے تھے عمران خان کے ان کی اڑان جو ہے وہ ہو گئی انہوں نے جیل سے بیان دیا اپنے وکیل کے ترو کہ جیسے ہی وہ رہا ہوں گے وہ تحریک انصاف سے اپنا بستر اٹھا لیں گے عمران خان جو آہستہ آہستہ تنہا رہتے جا رہے ہیں ان کے مزید بڑے ساتھی جو ہیں وہ بھی اب اڑنے کو تیار ہوں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طریقے سے آج کل نئے ٹرنڈ بنا ہے تحریک انصاف کے بڑے لیڈروں کے گھروں میں کہ ان کی بچیاں یا ان کی بیویاں وہ سامنے آ رہی ہیں وہ عمران خان کو ان کے ساتھ گلے کر رہی ہیں اور ان کو بتا رہی ہیں کہ آپ نے اچھا نہیں کیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ فواد چودری صاحب کی اہلیہ ہبا وہ بھی بار بار یہی کہتی رہی کہ فواد چودری کی گرفتاری کے بعد عمران خان نے ان کا نام لینا بھی پسند نہیں کیا ان کی رہائی کے لیے کوشش ہے تو درکنار ان کا پوچھا بھی نہیں اسی طرح آپ نے دیکھا شیری مزاری صاحبہ جو کہ چار دفعہ جیل میں چلی گئی تین دفعہ رہائی کے باوجود ان کو چوتھی دفعہ پھر گرفتار کیا گیا ان کی بیٹی جو ہے وہ بار بار وویلہ کر رہی ہے کہ عمران خان کسی قسم کا بھی رابطہ نہیں ان کے ساتھ اور وہ بلکل نہیں پوچھ رہے شیری مزاری کیسی ہیں حالانکہ شیری مزاری اور فواد چودری ان کا بہت بڑا کردار رہا ہے تحریک انصاف میں اب دیگر جو لیڈران ہیں جن میں میرے دوست ملک منصف عوان صاحب نے اپنی ویڈیو میں یہ کہا کہ ان میں فواد چودری اور پرویس خٹک اور اس کے علاوہ اصد عمر جو ہیں وہ بھی شامل ہیں ان کی بھی اڑان جو ہے وہ تیار ہے یعنی جس طریقے سے فواد چودری صاحب جیل میں گئے اور اس کے بعد سے ان کا وہ رابطہ نہیں عمران کے ساتھ جس طرح پہلے رہا کرتا تھا کہ وہ چوبیس گھنٹے میں سے سولہ گھنٹے زمان پارک میں رہتے تھے اور ہر لمحے کی خبر جو میڈیو کو دینے والی ہوتی تھی وہ دیتے تھے لیکن عمران ہاں نے ان کو بھی اس طریقے سے نہیں سمجھا جو ان کو سمجھنا چاہیے تھا فواد چودری کے جانے کے بعد اگر وہ چلے گئے جس طرح ملک منصف عوان صاحب نے کہا کہ اب ان کی باری ہے اور وہ فیصلہ کر چکے کہ تحریک انصاف سے الگ ہوں گے تو اس کے بعد شاہ محمود قریشی رہ جائیں گے جو پہلے ہی پیورس پارٹی میں جانے کے لیے پر تول رہے ہیں اس کے بعد وائس چیئرمن کا عوضہ جو ہے وہ خالی ہو جائے گا اور پھر تحریک انصاف میں صرف عمران خان اور چودری پرویزلائی رہ جائیں گے جو کہ ایک ایک نام نہاد عوضہ صدر کا جن کے پاس ہے پرویزلائی کے پاس جس کا کوئی وقت نہیں جس کی جس کا کوئی وجود بھی نہیں تھا اور کہا کہ چل آئی تو تو صدر اس لیے پرویزلائی کو صدر بنا دیا گیا ہو سکتا ہے انہیں وائس چیئرمن کا عوضہ مل جائے لیکن تحریک انصاف میں اب صرف تحریک ہی رہ جائے گی انصاف تو پہلے ہی نہیں رہا اور اس کے سربراہ عمران خان ہی ہوں گے اور وائس چیئرمن پرویزلائی ان کو بھی جو ان کے خاندان کا جو کچھ ہوا وجہت صاحب نے جو کچھ کیا ان کو تنہا چھوڑ دیا اس کے بعد یہی بنتا ہے کہ پرویزلائی بھی اب بھی سمجھ جائیں کہ وہ غلط کشتی میں سوار ہیں یا ان کا تیارہ کہیں اور جاتا ہے یہودیوں کی طرف جاتا ہے وہ بھی واپس آ جائیں اور جس طرح چوئی شجاہد حسین بڑے دل کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم ان کو بھی ویلکم کریں گے خاندان کو ایک کریں گے جو لوگ ورکرز تھے تحریک انصاف کے گرفتار ہوئے نو مائی کے واقعات کے بعد اور انہوں نے واضح طور پہ یہ کہا کہ تحریک انصاف کے بڑے لیڈران کے کہنے پہ ہی انہوں نے جو مختلف تنصیبات تھیں بیلڈنگز تھیں ان کے اوپر حملے کیے اور ان کو آگ لگائی اب وہ لوگ رہا ہونے کی کوششوں میں ہیں لیکن اتنی بڑی تحریک انصاف کا کوئی ایک وکیل بھی ان دس ہزار لوگوں کو رہا کروانے کے لیے موجود نہیں تو یہ دس ہزار لوگ جو ہیں یہ تو تحریک انصاف سے گئے اب کیسے عمران خان ان سے ووٹ لیں گے یا ان کے گھروں میں جائیں گے جب یہ رہا ہو کے آ جائیں گے اب یہی ایک چارہ ہے ان کے پاس کہ وہ جہاں تو جیلے بھگتے ہیں یا پھر ان کے پاؤں پڑھیں اور مافیاں مانگ کے اپنے گھروں کو جائیں بڑے نام جس طرح میں نے پہلے کہا اب اڑنا شروع ہو گئے اور مصرر جمشیر چیما اور جمشیر چیما یہ جیل سے باہر آتے ہی سب سے پہلے تحریک انصاف سے علیتگی اختیار کریں گے اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تحریک انصاف کو اوپر لے کے آنے والے تھے تو اب تحریک انصاف کہاں رہ جائے گی جیسے میں نے پہلے کہا کہ عمران خان اور پرویز الہی ان میں سے پرویز الہی بھی مانس ہو جائیں گے تو پھر عمران خان کہاں رہیں گے وہ تحریک انصاف ہی اگر بین ہو گئی تو یقینی طور پر ان کو بھی یا تو کاف لیگ میں چلے جانا چاہیے یا پھر پیپس پارٹی میں کیونکہ اگلا دور جو پنجاب میں نظر آ رہا ہے نون لیگ تو اس وقت اتنی کوششیں نہیں کر رہی سابق ڈیپٹی سپیکر دوست محمد جو ہیں ان کا نون لیگ میں چلے جانا یہ تو ان کے علاقے میں ایک سٹرینٹھ بنا نون لیگ کا لیکن پنجاب کے دوسرے شہر جو ہیں خاص طور پر لاہور یہاں پہ جو لوگ تھے نون لیگ کے ارکانے اسمبلی وہ اس وقت اتنے افیکٹیو نظر نہیں آ رہے کہ وہ نون لیگ کو آگے چلائیں گے پیپس پارٹی کے بلاول بھٹو ذرداری پنجاب میں ایک دفعہ پھر سرگرم عمل ہو رہے ہیں اور ان کی کوششیں ہوں گی کہ کسی طریقے سے پیپس پارٹی پنجاب میں نمبر ون پہ آ جائے اگر ان کی کوششیں اسی طرح رہیں تو اب لوگ عمران خان کے خلاف تو ہوں گے ہی نون لیگ کے خلاف بھی ہوں گے اور پیپس پارٹی کو چانس دے سکتے ہیں پیپس پارٹی اس وقت سب سے بڑھ کے اس لیے ہے کہ انہوں نے عمران خان کی تحریک انصاف کو ختم کرنے میں بڑا کردار ادا کیا اور عمران خان کو اقتدار سے الگ کرنے میں بھی آصف علی زرداری صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے جو شہباز شریف صاحب بھی مانتے ہیں جو شجاعت کاف لیگ جو ہے وہ تو کہہ چکے کہ اگلا ان کا جو اتحاد ہوگا وہ نون لیگ کے ساتھ ہوگا اب انتخابات میں اگر یہ نون لیگ کے ساتھ ہی اپنا اتحاد رکھیں تو پھر اصل مقابلہ پیپس پارٹی کا نون لیگ کے ساتھ ہی ہوگا جو بعد میں بشک اتحاد بنتا رہے لیکن جب انتخابات ہوتے ہیں تو اس وقت اتحاد نہیں ہوتا یہ تو انتخابات کے اعلان ہونے کے بعد کی بات ہے جب اکتوبر میں انتخابات ہوں گے لیکن اس وقت تک تحریک انصاف مکمل طور پر چند لوگوں کی جماعت رہ جائے گی جس طرح دو ہزار اٹھارہ میں ایک بڑے فوجی افسر نے جیسے میں نے پہلے کہا مختلف جماعتوں سے بڑے لیڈروں کو توڑا اور تحریک انصاف بنائی اب وہی آفیسرز جو ہیں اسی طرح کے وہ ایک اشارہ کر رہے ہیں اور یہ بڑے لیڈران جو ہیں اب الگ ہونے کو ہیں تحریک انصاف سے اور عمران خان دیکھتے ہی رہ جائیں گے کہ ان کی جماعت کے ساتھ ہوا کیا آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک کیجئے اور اس پہ اپنی شخصیت کے مطابق کمنٹ ضرور دیجئے اس کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا